بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا عبدو یا کنا ستاہی میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحقیق انصاف کو چھوڑا میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہی سکت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی ستائیس سال کی سٹیگل کیوں کی اور وہ اس کے خدشات کیا رہا ہے کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اٹھارہ سال کیا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلنڈ گیا اس کے بعد میں نے چار سال پڑھائی کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرنیوں میں انگلنڈ میں اور سرگیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا یونیورسٹی کے بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹکل ہسٹری پڑھی تھی پولیٹکل سائنس تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آگئے کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا میں یہاں بڑا ہوا تھا تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی تو میں نے کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ ان اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں کانون کی حکمرانی تھی انصاف تھا رول آف لاؤ تھا اور میرا سارا جو جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتے رہتی تھی کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلنڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے تو میرا انٹریکشن تھا ان سے تو میں جو اوبرسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پر ان سے پھر میرا بڑا قریب انٹریکشن لیا تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے وہ شروع ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے جس میں پاکستانی بھی گئے مزدوری شروع کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدر انصاف کا نظام تھا لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ ان کو وہ پیسہ کماتے تھے وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا اور وہ کیوں دیتا تھا کیونکہ جب ایک معاشرہ کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں آپ قانون کے بیچ میں رہے وہ ملک آپ کو ازاد کر دیتا ہے آپ جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گز جاتی کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے آئی ڈی کارٹ بنوانا ہے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں آفیسز بین جس طرح رولتے ہیں بچارے مارے لوگ وہاں کوئی تھانے کچھری کی پولیٹکس نہیں ہے کہ بچارہ غریب آدمی کبھی تھانے میں رول رہا ہے کبھی کچھریوں میں رول رہا ہے کبھی پڑواری سے رول رہا ہے زمینہ پر قبضے ہو رہے ہیں اور سارا وقت ان بچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس پہ جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے لوگوں کی سفارشیں جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے وہاں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انصاف ہے یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے حقوق دیکھیں انصاف آپ کو طاقت بارش سے تحفظ دیتا ہے کوئی بھی افیشر بیٹھا ہو سرکاری آفیس میں اس کی مجال نہیں آپ کو ظلیل کرنے کی وہاں کیونکہ وہ انصاف کا نظام ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے کوئی اس کی مجال نہیں رشوت ماننے کی کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اسے میں سے رشوت مانگی کمزور کو طاقت بار سے انصاف تحفظ دیتا ہے اس طرح لوگ ازاد ہوتے ہیں تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے ان کے بچے گورنٹ سکولوں میں گئے مفت پڑے ان کے بچوں کو عالی تعلیم ملی ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑے وہ ڈاکٹرز بنے مزدوروں کے بچے اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے بزنس سے شروع کی انہوں نے بڑے کام کی یاد ہے وہ سارا وقت ترس دیتے کہ میں نے ایک دل پاکستان جا گئے وہ پاکستانی میوزک ستے تھے پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے کرکٹ میچ دیکھتے تھے سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان میں کہ جیسے ہم نے پیسا کمالیا ہم پاکستان جائیں اب ان کے بچے وہاں پڑ جاتے تھے بڑے ہو جاتے تھے جب بچے تھوڑے بڑ جاتے تھے بڑے ہوتے تھے وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے وہ آتے تھے پاکستان ان کے بچے جب پاکستان میں بزنسز کام شروع کرتے تھے ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائے ہیں وہاں سسٹم کام کرتا ہے کام ہو وہاں آپ کا جائز کام ہو آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے کوئی رکاوٹے نہیں ہیں آپ بزنس کورنا چاہے آپ میند کرے آپ بزنس کامیاب ہو سکتے ہیں نفع نقصان ہوتا ہے لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا کوئی آپ سے آکے انسپیکٹر نہیں آتا کوئی کوئی یعنی سرکاری اوفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے یہاں کیونکہ مشکل پڑ نہیں وہ تھوڑی دیر آتے تھے کوشش کرتے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے باہر واپس رہی نہیں سکتے تھے کرپ نظام میں ایک وہ نظام جدر انصاف نہیں ہے وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے وہ بچارے ماباب واپس جلے جاتے تھے انگرد کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ کٹھا کیا محنت کی پندرہ بیس سال سرمایہ کاری اتنا سرمایہ کٹھا کر کے پاکستان آگے بزنس کھولی وہ اس نظام میں ان کی بزنس نہیں چلتی تھی یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے انصاف نہیں ہے اور وہ یہاں تباہ ہو کے میں نے دیکھا ہے لوگ یہاں فراڈ ہوئے ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے جب وہ واپس جاتے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے اب ایک اوڑ پاکستانی ہے اگر یہ ذرا آپ نے سننا ہے ایک اوڑ پاکستانی باہر بیٹھ ہے صرف برطانی امریکہ میں جو سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں سولہ ہزار ان کی نیٹ ورث جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے سولہ ہزار دو سو ارب روپیہ ارب ڈالر ہے دو سو ارب ڈالر ان کی نیٹ ورث ہے جو دس پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں پاکستانی امریکنز پچیس ارب ان کی نیٹ ورث ہے ڈالرز صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حلات اچھے نہیں ہیں جنہوں نے دبئی میں اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپٹیز لیوئی ہیں بیس ہزار پاکستانیوں نے وہ دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراپٹیز لیوئی ہیں ہم چھ ارب کے پیچھے ڈالر کے پیچھے آئیم ایف کی پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں ہمارا ملک اللہ نے ساری نیتے دی ہوئی ہیں اس کو ایسی ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے ہر قسم کی یعنی بارہ موسم ہے اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے ملک بدل جاتا ہے اس میں ہر کچھ اک سکتا ہے ذخیزمین ہے اس کو ہم سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے ہیں ہم اس ملک میں اس دلدل میں گز رہے ہیں سو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے کیونکہ میرا ایسا میک رکٹ کھیلتا تھا میں آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک کہ یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی سے لیکن وہ آتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے تو میں نے پھر طریق انصاف بنائی چھانوے میں اور اس کا نام تھا انصاف کی طریق اس کی نظریہ کیا تھا اسلامی فلائی ریاست وہ نظریہ کدھر سے لیا جو قرارداد پاکستان ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جس میں مدینہ کے ریاست اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلائی ریاست لگی کیونکہ اسلامی فلائی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کے ریاست کے طرف سوچتا ہے وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست میں نے ہم نے اس کا وہ اوبجیکٹیو رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دی اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے ہم نہیں ہیں اس کو روک سکتے ہیں میرے پاس ابھی اداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے ان کے راستے پر چلو کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کا خطاب دیا ہوا ہے سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے حصولوں پہ چلے گا اوپر آ جائے گا ادھر خوشحال لوگ اللہ کی برکت آ جائے گی آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن حصولوں پہ کھڑی ہوتی سب سے پہلے عدل اور انصاف عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق انسانی حقوق ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ ازاد ہو جاتا ہے اس کو طاقتبار سے تحفظ مل جاتا ہے اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلائی ریاست بنائی یہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ دائی ہوئے اپنے کمزور طبقے کی غریب کی بیوہوں کی مازونوں کی یتیموں کی بوڑوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا تو دونوں آج جن جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ میرٹ پہ فلائی ریاست انسانیت کے اوپر جدر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سب آگے نکل گئی ہیں آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں جو آج کوش آل ہے وہ سب یہ وہی حصولوں پہ وہ کڑے ہوئے کیونکہ لحمت العالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو بردر بخشے گا اب ہم پاکستان پہ آکے ہیں موجودہ پاکستان پہ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہر چیز جس کے لیے ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا آج اس کی نفی ہو رہی ہے بترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر نازادی نام کی کوئی چیز ہے کیونکہ حقوقی نہیں ہے کسی کے رات کو پلیس گھستی ہے کسی کے گھر میں سارا گھر توڑ دیتی ہے اگر وہ جس کو اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا اس کی بہنوں کو ان کو تنگ کرتے ہیں بہنوں کو رشتہ داروں کو ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ تو یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو جو میں اپنا صرف بتا رہا ہوں بیوی کے لی بیٹھی ہے چالیس پولیس والے گز گئے سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گا گھر نوکروں کو مارا جو بچا ہنساب آئے ان کو اٹھا کے لے گا اور مارا لیے بری طرف کس قانون کے تاہر تو یہاں تو مکمل طور پر جنگل کا قانون نافذ ہو گیا یہاں تو بنیادی حقوقی ختم ہو گئے آج آئین کچھ کہتا ہے کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کے گھر جلایا جاتا ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں چار دن کے بعد نکلتا ہوں مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں ادھر ہی میں مضابط کرتا ہوں کون نہیں مضابط کرے گا اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آکے بیٹھتے ہیں جی میں پیٹھے چھوڑا ہوں میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مضابط کرتا ہوں تو کون نہیں کرتا ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مضابط نہیں کی کوئی چاہے گا آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بردام کوئی چاہے گا کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ایک عجیبی محل بنا دیا گیا ہے وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیا بغا ہے یہ پتہ ہی نہیں ابھیتا کہ کس نے کیا کیا اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے پر کریک ڈاؤ رہ گئے اچھا جی کتنی جگہیں چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے اور گاڑیاں کو ہمیں خود ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں جلا رہیے گئے ہمارے سامنے ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جا گیا وہ مظاہرہ تو کئیوں اور ہو رہا تھا وہ ایک دم ہو جا گیا کوئی تحقیقات کیے بغیر اس کا بہانہ لے کے جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کومنسٹ کو ختم کیا تھا انیس سو تیتیس میں جرمنی میں جس طرح سہارتوں نے اس نے انڈونیسیا کے کومنسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسز کو قتل کیا ان کو سانوں کے پر حلا بول دیا دھاوا بول دیا جو آج ہوا ہے تحریک انصاف جدر ملتی ہے میں کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا باقی پاکستان میں تھا چلیں لہور میں ہم مانا چاہے ہو گیا اس پہ بھی تحقیقات یہ بغیر اچھنچری آپ نے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں سارے جگہ کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو رشتردار ہو جانا ہو کوئی کسی نے ٹویٹ کی ان کو پکڑ کے جہروں میں ڈال رہے ہیں دس زار لوگ کو پکڑ کے جہر میں ڈال رہے ہیں اور اب یہ جبری تلاکیاں ہو رہی ہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں دیکھیں جی میں نے تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں میں تو بڑا یہ نو میں جو ہوا ہے بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا تو یہ اس سے سمجھا جا رہا کہ یہ پاٹی کمدھ ہو رہی ہے امراض خانہ کیلہ رہ گیا دیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا جو فیصلے کرنے ہیں کر رہے ہیں اس ملک کی میری بڑی غور سے بات سنیں میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں گی کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈال روگ کی بات کرو ہمارے سے کوئی بات چیتوں کر لیں ہم یہ بات کر کے مسئلے حال کر دیں جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے دو تین اور ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں گھر میں آجاتی ہے پولیس کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلوگ کرنا جا رہا ہے وہ اب اس کے گھٹرے کاپنے شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بیٹھ سائے دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے میں اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے تب تک پوری جدوجہت کرتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے اور جو لوگ ملک کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے کیوں آج ہے مجھے یا نہیں تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکٹ میں جب ڈالر تین سو آٹھ روپے کا اوپن مارکٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنڈیاں بچ جانی چاہیے ہیں کہ اب جا رہا ہے پاکستان ہنگائی کی طرف جا رہا ہے سارا بزنس ٹھپ انڈسٹری ٹھپ ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا تو ان کو کیوں نہیں فکر یہ پی ڈی ایم والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارپورٹ ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی ایک سو تیس ڈالر کام ہو ایک سو تیس روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی وہاں لندن میں بیٹھ کے آشیاں بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں شاپنگ ہو رہی ہے ایرنڈز میں کیونکہ ڈالرز میں چوری کر کے پیسے فاہر لے گئے ہیں فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں میں نے امان مر کچھ ای سی ایل پر ڈال دیا شکر کو میں تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں تو جانے ہی نہیں چاہتا ملک سے بھائے کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک گاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے تو اس لیے ای سی ایل ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائے جائے دیا ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں بھائے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کہ ملک تباہی کے طرف جا رہا ہے ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جرام عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدل رہا ہوں اور اس لیے جب گورنمنٹ گرائی تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کے عداد و شمال ہمارے پاس جو فورنر اکسینج ریزروز تھے یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر سولہ اشاریہ دو ارب ڈالر آج وہ ہیں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر منفی بہتر فیصد ہمارا فورنر اکسینج گرہ ایکسپورٹس تیرہ فیصد گری ہیں ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ تیرہ فیصد گرہ یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتے تھی ہماری ایکسپورٹس بھی ریمیٹنسز بھی ڈالر جال آ رہا تھا اب جب سے ہی آئے ہیں تیرہ فیصد دونوں نیچے چلے گئے یا بجائے اوپر جانے کے اس کا مطلب ڈالر کم آ رہا ہے پاکستان میں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کم آ رہا ہے رب انہوں نے قسطے نہیں دے دی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ منفی چودہ فیصد گر چکی ہے انٹرسٹ ریٹ اب بزنس کا ہم کون کرے گا ہم جب تھے نو شاری آٹھ تھا آج اکیس فیصد ہے ہمارا سود ہمارا جو ایکسینج ریٹ ہے ایسیل ایک سو اسی کر لیں ہمارا تھا جس جو ہم گئے ہیں ایک سو اسی روپے ڈالر تھا آج دو سو ستاسی روپے ڈالر ایسیل ریٹ ہے اور تین سو آٹھ پہ پہ پہنچ گیا ہے اوپر مارکٹ میں مہنگائی کے پر بڑا شعور مچا تھا بارہ اشاریہ سات فیصد تھی ہماری کنسیومر پرائز انڈیکس ایک دو مہنگائی کی دو ہوتی ہیں کس میں ایک جس کو کہتے ہیں کنسیومر پرائز انڈیکس جو سی پی آئی ہوتی ہے وہ بارہ اشاریہ سات تھی آج چھتیس اشاریہ چار فیصد ہے پاکستان کی تاریخ کی سر سے بڑی مہنگائی لیکن اس سے زیادہ خطرنا جو سنسیومر پرائز انڈیکس ہے وہ چودہ اشاریہ دو ہمارے دور میں تھی آج وہ پاکستان میں بطالیس اشاریہ ایک فیصد ہے پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول ایک سو دس سے ایک سو پندرہ لیٹر ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بیرل گئی تھی آج وہ ستر اسی کے بیچ میں ہے یعنی ادھر سے آکے ہمارے دور میں ایک سو ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرل تھا ایک سو پندرہ لیٹر ڈیزل تھا آج ڈیزل پہنچ گئے دو سو ساٹھ روپے اور پٹرول پہنچ گئے دو سو ستر روپے جب پٹرول مارکٹ میں نیچے انڈریشن تیل لیچے چلا گیا تو یہ آپ دلہ دیکھیں تقریبا سو روپے اوپر گیا آٹا جو آہار آدمی کو افیٹ کرتا ہے ہمارے دور میں پچھ پندر روپے تھا کیجی آج جو پہنچ گئے ایک سو چھتیس روپے کیجی ایک سو تیس فیصد کا اضافہ گوئیس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے چاول ایک سو تین روپے کیجی تھا آج دو سو دو روپے کیجی ہے پچانوے فیصد ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے یہ بھی عام آدمی کا گھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پام آدم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا آج ہمارے دور میں چار سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا آج چھ سو تین روپے کیجی ہے جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں اور دودھ ایک سو ستنہ روپے لیٹر تھا آج ایک سو ستنہ روپے لیٹر میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہماری جو گروتھ ریٹ تھی یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں جی ڈی پی میں اضافہ وہ چھ اشاریہ ایک فیصد تھی آج وہ چلی گئی ہے منفی سفر اشاریہ دو فیصد سفر اشاریہ دو فیصد پہ چلی گئی انڈسٹریز ہماری اوورال انڈسٹریز چھ اشاریہ آٹھ فیصد پہ پڑھ رہی تھی آج وہ مائنس دو اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں جس سے آپ روزگار دیتے ہیں وہ انڈسٹری جو زیادہ تار انڈسٹریز وہ مائنس دو اشاریہ نو پہ پہنچ گئی ہیں اور جو لارج سکیل مینیفیکٹرین جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے دور میں گیارہ اشاریہ نو فیصد پہ بڑھے تھی وہ آج منفی سات اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی تقریبا آٹھ فیصد منفی پہ چلی گئی جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریہ ملتی ہیں وہ ایک اشاریہ نو فیصد پہ بڑھا تھے ہمارے دور پہ آج وہ مائنس پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ چلی گئی اور پھر کورٹن کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے نوکریہ بھی ملتی ہیں وہ نو اشاریہ دو فیصد پہ بڑھے تھی آج وہ مائنس تیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری میں یہ آپ کو صرف فگرز اس لیے دے رہا ہوں اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جتنا جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے سارا تلخواہ دار تب کا آج تکلیف میں ہے جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر سو روپیہ سال پہلے اگر سو روپیہ چیزیں خریدتا تھا وہ پچاس روپیہ رہ گئے تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جب آپ کیسے آپ نے کرزے دینے آپ اگلے مینے کرزوں جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا جب ڈالرز ہی نہیں جب آپ کی انڈسٹری پند ہو رہی ہے جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بجتا اپنی زمین پر لگانے کے لیے تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوات گرنی شروع ہو جائے گی تو ہم نے کدھر سے کرزے واپس کرنے ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے سری لکہ میں اس سے کم حیلات تھے جبکہ لوگ سرکوں پر آ گئے ابھی تک لوگ سرکوں پر کیوں نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے الیکشن پر کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران تھان کو کرش کیا جائے گا اور وہ کرش کیا جا رہا ہے یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تو ہم الیکشن کروا دیں گے دیکھیں میں کیونکہ میں بڑا ہوں میں نے اس پاکستان مجھے یاد ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے میں انڈر نائنٹی کا میچ کھیلنے کیا تھا اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا مارچ اپریل ایک اتر میں دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں اس پھر سے یاد رکھیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے ظلفکار علی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی پاکستان میں ایک سو اٹھتیس میں سے اور کا تھا ظلفکار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا اور واقع انقلاب روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا لیکن ایک سو اٹھتیس میں سے ظلفکار علی بھٹو نے ایک آسی سیٹیں جیتی اور اس نے جو نارہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام یا پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے گیا پہلی دفعہ عوام کی بات کی لیکن مجیب الرمان ایک سو باسٹھ سیٹیں تھی اس پاکستان میں اس نے ایک سو ساٹھ دی تھی صرف دو سیٹیں ہاری اس نے تو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا ہمارے حقوق نہیں مل رہے ایس پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے اور وہ انصاف مانگ رہا تھا حقوق مانگ رہا تھا وہ ازادی نہیں مانگ رہا تھا جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے ازادی کی طرف چلا گیا وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا اور ہمارا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹھوٹا تھا میں انگلینڈ میں تھا پڑھ رہا تھا تو جو دھجکا ہم سب کو لگا تھا یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے نہیں جی ایس پاکستان وہ تو بڑا غریب ملک تھا ہمارے اوپر بوجھ تھا وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑھتے تھے اس طرح کی باتیں گئی آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بنگلہ جو ایس پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم ازادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے حقوق ہوتا کیا ہے آپ کو انصاف ملتا ہے انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے جب تحفظ ملتا ہے وہ ازاد ہو جاتا ہے اس کو لیور پلائنگ فیڈ مل جاتی ہے اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں جو میں بتا رہا ہوں اوبرسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا وہ زیادہ تر چھوٹی بزنس ہے چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی ہوتی رشوت دینے کی ان کے پاس ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ وہ آفیسز کے چکر لگا ہے وہاں ان کو وہ ڈیلے صرف اس لیے کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے ملکی اصل تو روزگار وہ دیتا ہے ساری دنیا میں سمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے یا ہوں چل رہی نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرابٹ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے تو جو میں آج آپ کو کہنی کوش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں حقوق چاہیے ہمیں ازادی چاہیے پھر آپ ان کو پر جو مرضی کریں ملٹری آپریشن بھی وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے ازادی کا یہ جو ازادی کا بیج ہے یہ انصاف اور ازادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں یہ اندر ہے ہمارے اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے ہم اسے وعدہ کرتے ہیں وہ ہمیں ازاد کرنا چاہتا ہے اللہ کیونکہ صرف ازاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں تو جب لوگوں کا دل میں ازادی کا جذبہ آ جاتا ہے وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے یہ پکڑ دکڑ کر کے یہ مار پیٹ کے یہ خوف کر کے اس سے یہ جاتا نہیں ہے پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے یہ کہیں جانے نہیں لگا یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی میں مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور نام میرے کو بڑا برا کیا گیا میں چھوڑا پارٹی تو کیا اس سے پارٹی کیا لوگ بے وکوف ہیں کیا لوگوں کو نہیں سمجھا رہی کیا ہو رہا ہے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان گتبانہ کریں یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے قدم نہ اٹھایا یہ ادھر چلا جائے گا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا جب ان کے گھر میں چولے نہیں ڈلیں گے جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے جب وہاں عورتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا آج ان کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے سنسٹیف پرائیس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کے ہیں وہ بطالیس فیصد پہ ہیں تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے تو میں اس لیے بات چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب سارے ملک کے ادارے کٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیٹل پارٹی ہے پاکستان کی وہ سب کٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل لکا لیں یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونا لگا یہ جو بھی کریں گے میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے میں تو تیار ہوں اس کے لیے اس سے مسئلہ نہیں حال ہونے لگا اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ لہتا ہوتا اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے ادارے مضبوط کرنا ہے سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے دیکھے کسی کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور رات عورتیں نہ پروا چادر نہ چادر باری لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور انہیں پتا ہے کیونکہ وہ طاقت والے ہیں کوئی پوچھے بہن نہیں عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا ہے عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں عمران ریاض کو لے کے آؤ وہ ابھی تک پتا ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا اور جس طرح کے تشدد کی کہ اتنے چھوٹے سے دربوں کے دلوں کے وہ بند کیا ہوئے لیکن قلوم پہ تشدد کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات ان کی ورڈٹی مانے جائیں گے عدلیہ کہتی ہی الیکشن کروا آئین کے مطابق ہی الیکشن ہی گورنمنٹ کروا آتی تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا ہے بنانہ رب پبلک بن گیا ہے یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آگیا آج پاکستان میں تو میں اس کی آخر میں پیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پر جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کی کمزوری ہے کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے باہر پولیس پہن جاتی ہے وارڈٹ نکلاتے ہیں یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اپنی ملکی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آج اگر تین سو آٹھ رپیہ کا اوپن مارکٹ میں ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جو سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے کسی نے سربایا کاری نہیں کرنی باہر سے آورسیز پاکستان انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا ہے کیونکہ اترہ فرق پڑ گیا اوپن مارکٹ اور افیشل ریٹ کے اندر تو یہ تو مرتو جا رہا ہے نیچے تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کن پٹی پر بندوق رکھ کریجی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں کوئی فکر نہ کریں کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں پوری اسٹیبلش فرنٹ کی مدد کر رہی ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ پلی ہوئی ہے انتظامیوں ساری ان کے ساتھ پلی ہوئی ہے کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں سارا تو آپ کے پاس ہے بائرنگ بھی اپنے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی امران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن رڑے گے کیونکہ ان کا ووڈ بینک ختم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا ووڈ بینک بڑھتا جا رہا ہے جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے آلے گا ریزارٹ شکریہ